آج ہم لوگ جو ہے مولیکلریٹی کی بات کریں گے اب آپ کے مند میں آ رہا ہوں کہ سر مولیکلریٹی ہوتا کیا ہے میں اگر جیس سمپل سبدوں میں سمجھانے کا پریاز کروں کہ مولیکلریٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے مولیکلز یا ایٹمز کوئی بھی پروڈکٹ کا فارمیشن کرتے ہیں اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں مولیکلریٹی کہتے ہیں سب پوچھ کرو کہ کوئی مولیکلز دو سے ملکلیٹی کہ اگر جیسے پروڈکٹ کا فارمیشن کرتے ہیں تو اس کی مولیکلریٹی کتنی ہو جائے گی 2 ہو جائے گی اگر کوئی 3 سے بنتا ہے تو اس کی مولیکلریٹی کتنی ہو جائے گی 3 لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم سیدھے مولیکلز کو کرائیں اس کے لئے کچھ کنڈیشن ہوتی ہے کیا کنڈیشن ہوتی ہے تو ہم لوگ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں کہتا ہے the number of molecules or atom of reactant that take parts in elementary reaction it is known as a molecularity اس کا مطلب کیا ہے جہاں سو سمجھنے کا پریاز کیجئے گا میں نے کیا کہا کہ جتنے number یعنی the number of molecules or atom of reactant that take parts in elementary reaction سائد آپ لوگوں کو میں نے elementary reaction کے بارے میں بتایا تھا کسی کو یاد ہے یا بھول چکے ہو میں نے کہا تھا کہ جو elementary reaction کا مطلب وہ ہوتے ہیں جو ایک step میں ہوتے ہیں یا single step reaction ہوتے ہیں کوبی سر میرے کو نہیں سمجھ میں آیا کیا ہوتا ہے single step کیا ہوتا ہے multiple step اب جیسے میں آپ کو ایک real example سے سمجھانے کا پریاز کرتا ہوں کیا ہوتا ہے single step کیا ہوتا ہے multiple step جیسے آپ لوگ neat کا paper دوگے تو آپ کو سیدھے سیدھے MBBS college مل جائے گا ٹھیک ہے اب دکھو یہاں سے ایک ہی step correction ہے لیکن میں ایک دوسرا example لے کے سمجھانے کا پریاز کرتا ہوں کی سپوچ کیجئے کی میں IS کی تیاری کر رہا ہوں میرے کو IS بننا ہے کوئی ایک student ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے کیا کرنا ہے IS بننا ہے یہ دیکھیں multi step ہوتا ہے پہلے کیا ہوگا pre ہوگا پھر کیا ہوگا mains ہوگا پھر کیا ہوگا interview ہوگا پھر IS بنے گا یعنی کی کتنے step process ہے one two three three step four step ہے four sorry three step ہی ہوگا یہاں پہ one two three one two three and four یعنی کی یہ کیا ہے multiple state میں ہو رہا ہے اسی طریقے سے reaction میں بھی بہت سارے جو ہوتے ہیں وہ single step reaction ہوتے ہیں یعنی کی آپ نے کیا سیدھا سیدھا جو product بن گیا لیکن ایسے بہت سارے reaction ہوتے ہیں جو single step میں نہیں بنتے ہیں پھر کچھ اور بنتے ہیں پھر اس کے بعد وہ سے react کرتے ہیں پھر final product میں جو کیا کرتے ہیں یعنی کی convert ہوتے ہیں اس type reaction کرتے کہ وہی نیت کی qualify کرے گا جو particularly orientation میں work کرے گا یہاں پہ نئی qualism theory پہلے میں بتا دیتا ہوں پھر اس کے بارے میں ہاں بولیے سامنا میسٹیک سامنا ٹھیک میں یہاں پہ qualism theory بتانا چاہ رہا ہوں کسی نے میرے سے پوچھا تا ncrt 4th line کی ایسا نہیں ہے کی container کے اندر ماللو میرے container کے اندر میں کوئی بھی دو چیز رکھ دیا تو product formation کر ہی دے گا نئے وہ particular angle پہ particular direction میں ٹکرائے گا تب ہی product کا formation کرتا ہے کی nike effectively collision ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کسی direction میں ٹکرا آگیا تو وہ بن جائے گا ٹھیک یعنی کہ effectively کیا ہونا چاہیے اس کا collision ہونا چاہیے اگر effectively collision ہوگا تو وہ کیا بنے گا product کا formation کرے گا اب جیسے student ہے وہ اچھے سے نہیں پڑھیں گے تو اگر جو اچھے سے پڑھتے ہیں یعنی کہ good study کرتے ہیں یعنی study کرتے ہیں تو وہ کیا بن جائے گا ڈاکٹر بن جائے گا لیکن یہ ایک fix pattern ہے اس کے اندر energy same لگتی ہے ایسا نہیں کہ ہم doctor جتنے بھی بن رہے ہوں گے وہ سب کی سب کی لی جو fix energy کی ضرورت ہوتی ہے یا fix میند کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے جو جی دکھانے کے لیے لیکن ہمیں خود کے لیے پڑھ نا چاہیے تاکہ ہمارا کیا ہو سکھے سیلیکشن ہو سکھے اوکے ٹھیک ہے اب دکھو ہم نے کہا کہ بھائی effectively collision ہونا چاہیے تو اس کو بھی add کرنا چاہیے اس point کو تو ہم نے اسی point پہ کیا کر دیا add کر دیا collision with effective energy direction بھی لیکھ سکتا effective direction is known as molecularity وہ جیسے ایک container میں میرے پاس 3 molecules ہیں میں ایک condition رکھا آپ کو ایک condition بھی سمجھاؤں گا ٹھیک ہے میں condition کیا رکھا کی میرے پاس تین یہاں پہ molecules ہیں یہ کچھ ہے میں نے کہا کہ اگر وہ دونوں دونوں کا arrow آپ میں ٹکرائے گا تب ہی product بنے گا تو chances اگر میں کہا کہ یہ دونوں گھومتے گھومتے جو ہے ایک molecules آپ میں ٹکرائے اور head by head جو ہے ٹکرائے جو molecule بنائے یہ دونوں تو product بنائے لیکن یہ نہیں بنایا تو اس کی molecules کتنی ہوگی true ہوگی جیسے میں آپ کو اس چیز کو سمجھانے کے لئے میں ایک example لیتا ہوں سپوچ کیجئے کہ آپ لوگ NEET کا paper دے رہے ہو ٹھیک ہے جسٹ ایک نیٹ ھول کیجئے گا ٹھیک ٹھیک اب دیکھو یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کی میں نے کہا کی نیٹ کا جو میں نے کیا کرا کی تین exam لیا biology physics and chemistry سپوچ کرو عوانتی نے ایک college کھولا ڈاکٹر کے لئے اس میں کہا کہ ہم اسی بچیوں کے لگے جو specific character کو follow کرے گا یعنی کی جیسے میں کہ biology میرے خیال سے دو پوائنٹ سمجھ گیا ہوں گے یہاں سمجھ جانے کا پیاس کیا تاکہ آپ لوگ کو یہ سمجھ مائے جائے ہم لوگ کیسے مولیکل نکالیں گے elementary reaction کا مطلب ہوتا ہے جو ایک step میں ہوگا میرے پاس مان لو a plus b equal to product بنا رہے ہے ٹھیک a plus b product formation کر دیا اور میں یہاں لیک دیا یہ reaction کیسا ہے elementary reaction ہے یہ reaction کیسا ہے elementary reaction okay rate کیا لکھیں r equal to k a to the power کتنا ہو جائے گ بولی z یہاں پہ کتنا ہوگا zero نہیں ہم نے کہا جب elementary reaction ہو تو جو strichometry ہوگا کہ اس کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ order ہو جائے یعنی کہ ہو جائے اچھا مجھے بتاؤ کی آپ کو میں نے order نکال سکھایا تھا یہاں پہ order کتنا ہو جائے گا ایکس پلس y کتنا ہو جائے گا بولی two ہو جائے گا اپ لوگوں یہ ساری چیزیں یاد رکھ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہو ایک بار بھائز کر اچھا میری باد دھیان سے سننا a plus b سے ہم نے product بنا ہے اس کی molecularity نکال پہ کتنے molecules آپس میں combine کر کے product بنا ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے کہ ایک molecules یہ ہے ایک بی کا molecule سے تو total molecularity کتنا ہو جائے گا ہم یہاں سے ایک بات کہہ بھی سکتے ہیں کہ elementary reaction کا order اور molecularity کیا ہوتا ہے same ہوتا order and molecularity is same for elementary reaction کیا ہر جگہ ہوتا تو ایسا نہیں آگیا آپ کو میں سمجھاؤں گا لیکن elementary reaction ہوگا تو جرور ہو جائے گا جیس یہاں پہ دیکھئے ہم آرے پاس ایک اور reaction ہے اس کا order ہم لوگ کیا لکھیں بتائی r equal to sorry rate law calculating r equal to nh4 no2 اور elementary reaction یہاں پہ کچھ نہیں ہے نہیں کہ کتنا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا 1 کا order کتنا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا اس کی molecularity کتنی ہو جائے گی 1 1 ہو جائے گی اس کی molecularity بھی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی order اور molecularity کیا ہے سیم ہے next question آپ لوگوں کو سمجھانے کا پیاس کرتا ہوں سمجھ ہم نے سیم question لیا ہے اب یہاں پہ کیا ہے کی آپ کو rate law لکھنا ہے تو rate law کیا ہوگا سمجھ آر آر اکو ٹھیک ٹھیک آر ٹھیک آر اکو ٹھیک اکو اس کا order کیا ہو جائے گا 3 3 ہو ریٹی کیا ہو جائے گا 3 3 ہو جائے گا اس کی molecule ریٹی بھی کتنی ہو جائے 3 ہو جائے چل جائے اب یہاں پہ ر آپ لوگ نے یہ لکھا ہے ر equal to k ch3 c double o c 2 h5 to the power one and h2o to the power one order to molecular security 2 2 2 2 2 अब सोच रो किया सर complex है नहीं यह complex reaction भी नहीं है काओगे सर आप नहीं अभी तो बताया अब यहां ध्यान से सुने हम pseudo order को introduce करते है यहां पर देखिए h2o solvent है ठीक है यहां पर h2o क्या है solvent है और जो solvent होता हो क्या होता है access होता है यह जो solvent होगा वो क्या हो जाएगा access हो जाएगा अगर वो access होगा suppose कि ऐसे मालो कि रतन टाटा के पास से मैं ने 4 पैसे उधार ले लिए अप लोग हतना नहीं 4 पैसे को मांगता है एक संधाने क्लिए क्या उनके कोई फर्क पड़ेगा क्या जो सर् या जितना नहीं रहेगा सेम के ले नहीं सर इसको मैं कै इथना ऎल आब अब देखो इसको अल्कोहल कहते है इसी नहीं यूज इसको यूज ईफितने इसको इसको यूज परिस आब बेस적으로 اسی کا یوز کرتی ہے میتھنال کا یوز نہیں کیا جاتا ہے پینے کے لیے میتھنال سے پی ہوگے تو آدمی مر جاتا ہے جو کئی بات سنے ہوگے کہ کیا کرتے ہیں کمپنی والے کہ اس میتھنال کو ہی بیچ دیتے کیونکہ وہ کمپنی میں آتا ہے بیسکلی پروسس کو کنڈکٹ کرانے کے لیے یا کوئی کیمیکل ریاکشن کرانے کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہے تو اس کو نا آج کل ویسے تو نرچر کر کے بیچا جاتا ہے کہ اس نے خراب سی سمیل دے دیا جاتا ہے تاکہ کی جو ہے مجدور لوگ اس کو نا پیے کیونکہ کبھی بھی سب سے زیادہ جو میرے کو لگتا ہے کہ اگر جو نقصان ہوتا ہے نا وہ لوگ جن کی فیملی جو ہے کافی پور ہے انہی کو ہمیسا پروبلم ہوتا ہے کبھی بھی ذیچ آدمی کو نہیں ہوتا تھوڑا بہت جو ہے میڈیم فیملی کو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا تک یہ بہت زیادہ ایکسس ہو جانے کے قارن اس کی ویلو کانسٹینٹ ہو جاتی ہے اگر کانسٹینٹ ہو جاتی تو یہ نا ریٹ لو میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا کبھی بھی کانسٹینٹ ٹرم جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کرتا سی ایس تری سی او سی ٹو ایچ پائی اب بتاؤ اس کی آرڈر کتنا ہو جائے گا موالکل سا نہیں اچھا ایچ پیچھے میں ہم نے کیا لکھا تھا ایچ آئی والے میں ٹو لکھا تھا نا مولیکلریٹی آگا یہاں پہ کسی کے مانے میں آ رہا ہوگا کہ سر ایچ آئی تو ایک ہی مولیکل سا نہیں اچھائی کی دو مولیکلس ایک یہ ایچ آئی اور یہاں پہ دوسرا ایچ آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو جو ہے مولیکلس ملکے جو ہے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اس کی آرڈر ون ہو جائے گا تو اس کا آرڈر ہم کتنا لکھیں گے ون اچھا اس کی مولیکلریٹی کیا لکھیں گے ون مولیکلریٹی ون نہیں لکھیں گے مولیکلریٹی کیا ہو جائے گی ٹھیک نہیں ٹو ہو جائے گی مولیکلریٹی کیا ہو جائے گی ٹو ہو جائے گی اب دیکھو یہاں پہ کیا ہو گیا نا دھوکہ ہو گیا آرڈر ہم نے کہا کہ جتنے بھی ایلیمنٹری ری ایکشن ہوں گے اس کا آرڈر جو ہوگا وہ مولیکلریٹی کے برابر ہوگا یہاں تو نہیں آیا اسی لئے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں سوڈو کا مطلب جانتے ہو سوڈو کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا فالس تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں سوڈو فرسٹ آرڈر ری ایکشن کہو گے سر کیوں نام دے دیا جھوٹا سوڈو فرسٹ آرڈر ری ایکشن تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی آرڈر جو ہے تو ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ کانسٹینٹ ترم ہونے کے قارن یہ کافی زیادہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے کانسٹینٹ ہو جاتا ہے جس کے قارن سے یہ پارٹسپیٹ نہیں کرتا ہے آپ کے من میں آگا سر پہ جب یہ کانسٹینٹ ہو جاتا ہے تو یہاں کی مولیکلریٹی بھی بہن ہونے تھی ہے ایکلی اس کے بینا پانی کے بینا یہ ایتھنوک ایسیڈ ایتھنال میں یہ ٹوٹے گا ہی نہیں اگر جب پانی سے اچاد ہو گئے یہ کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں تو اسی قارن سے مولیکلریٹی ابھی بھی ہم نے کہا تھا جو ری ایکٹینٹ پروڈیکٹ بنانے میں پارٹسپیٹ کرتا ہے وہ اس کی مولیکلریٹی کھلاتی ہے اوکی اب آپ کے مانے سر اس میں پھر ٹو کیسے آئے گا مولیکلریٹی ایک یہ ہے اور ایک ایس ٹو ہے بینہ ایس ٹو کے آپس میں ٹکرائے یہ کبھی بھی اتھنوک ایسی ڈیسنال نہیں بن سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی دو مولیکل سے ری ایکٹینٹ تو کری رہے ہم نے کیا کہا تھا مولیکلریٹی کی the number of atom and molecules that take parts in chemical reaction is known as ڈیسنال کیا تھا جو بھی جو بھی مولیکلس اوپ ریکٹینٹ جو ہے وہ کیا کریں گے پروڈیکٹ بنانے میں مدد کریں گے جس اینرڈی یا فکس ایکٹیو لی کولیجن اسی کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں مولیکلریٹی کیا تھا یہاں پہ تو وارٹر کر ہی رہا ہے یہاں پہ بینہ وارٹر کی چھوٹ کے نہیں بنے گا اسی لئے اب سوڑوں کا مطلب میں آپ کو سمجھانے کا پریاض کرتا ہو کبھی گرمی میں آپ لوگوں نے روڈ پہ دیکھا ہے کہ پانی ہونے نہیں دیکھا ہوگا تو ان کو ایک اور ایک جامپل سناتے ہیں کہانی ایک ایک جامپل اور دیتے ہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ایک کونس ہے مرگ ترشنا راجستان میں جہاں بالو ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پانی جیسا فرپیت ہوتا ہے لیکن ایکشوال میں پانی ہوتا نہیں ہوتا ہے ہاں بری بیٹس ٹھیک ہے اس ٹائپ سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس فنومنہ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سوڈو کہتے ہیں یعنی کہ جھوٹا کہتے ہیں اسی لیس کا نام پڑھ گیا کہ بھائی جیب مولیکلورٹی اور آرڈر جو ہے سیم ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ ایکسے میں ہونے کے قارن یہ ہو گیا اب آپ کے مند میں آئے گا سر ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کونسا سوڈو آرڈر ہے تو آپ دو باتیں دھیان رکھنا کیا باتیں دھیان رکھو گے ایک تو ایکس ٹو دوسرا ایکسے دیکھنا اگر یہ دونوں ورڈ دکھئے تو یعنی کہ سوڈو آرڈر ہو جائے گا ٹھیک ہے یا تو وہ کیا ہوگا وارٹر کے ساتھ ریکٹ کرے گا وارٹر ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے کتنا پرسنٹ ہے وارٹر ہاں سیونٹی پرسنٹ ہے کمی نہیں ہے لیکن آج بھی بہت زیادہ جو ہے کمی ہونے لگا ہے جگہ جگہ پہ پانے کی بہت سمجھتیا ہونے لگے ٹھیک ہے چلیے آپ لوگوں کے ایک بار میں نے اور بتایا تھا یہ یہ ایلیمنٹری ریکشن ہے ہم کیسے اس سکین سگر سے ہم لوگ جو ہے اس کو نکالیں گے دھیان سے سنیے گا ہمارے پاس کیا ہے c12h22 اس کو سگر بھی کہتے ہیں اور یہاں سے وارٹر ہے اور یہاں پہ کیا بن گیا اس کو لوگ گلوکوز کہتے ہیں گلوکوز گرمی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں گلوکوز ڈی پیتے ہیں اور اس کا نام کیا ہو جاتا ہے فروک ٹوز کہتے ہیں اس کا شیط میں امتر ہوتا ہے اس کو گلوکوز کو لوگ Колپ ڈگی سے کہتے ہیں اور فروک ٹوز کو ڈیکچسری کہتے ہیں دیکس ٹری ٹھیک ہے کینئے جو ہوتا ہےورٹھو ڈیک سو روٹری ہوتا ہے فروک ٹوز یہ ہوتا ہے دیکس ٹر ٹری ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان کا یہاں تی جیسے ہی ٹوٹا ہوگئے ہوسکا کر ستے ہیں آر اکوال ٹو کے ٹی ٹویل ایچ ٹوینتی ٹو ٹھیک ہے ایچ ٹو تو ایکسے میں ہے یعنی کہ اس کو تم نے لکھیں گے اس کا آرڈر کتنا ہو جائے گا وان ایک لیٹی کتنی ہو جائے گی یہ کسا آرڈر ہے سوڈو فرسٹ آرڈر سوڈو فرسٹ آرڈر ریپچن ہم اس کو کیا کہیں گے اس کو جو سوڈو فرسٹ آرڈر جائے ریپچن کہیں گے اچھا چلیے آپ کے سامنے ایک یہ کوشن آگیا کہ آپ کو بتانا ہے کہ اس کی مالکلریٹی اس کا ریپ کیا ہوگا ایک ہی فرسٹ آرڈر آر اکوال ٹو آر اکوال ٹو ایک سیس کر دیا اب بتاؤ کیا بی ٹو دی پاور وان لکھیں گے گیا یا سوڈو فرسٹ آرڈر میں نے کیا کہا تھا ایکسس اور اگر جب وارٹر آ جائے گا تو سوڈو آرڈر میں چلے جائے گا ایکسس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے پانے کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے کتنا ہو جائے گا جیرو ہو جائے گا اس کا آرڈر جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا سوڈو سوڈو ہو جائے گا اور اس کی مولیکلریٹی کتنی ہو جائے گا سوڈو مولیکلریٹی کتنی ہو جائے گی سوڈو اس کو ہم کیا کہیں گے سوڈو سیکنڈ آرڈر سیکنڈ آرڈر رییکشن اس کو ہم کیا کہیں گے سوڈو سیکنڈ آرڈر جو ہے رییکشن کہیں گے میں آپ کو ایک کوشن دیتا ہوں آپ مجھے بتا ہے اس کی مولیکلریٹی کیا ہے اللہ 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 آپ کو میں نے کہا کہ یہ ایلیمنٹری ہے اب بتائیے ایسا نہیں کہ یہ ایلیمنٹری ہے 2 2 کیسے ہوگا بیٹا 7.5 اب دیکھو اس کا ریٹ اگر ہمارے پاس کبھی بھی 1.5 نہیں مارنا اپنے اگر بنایا ہے یعنی کہ آپ کی اپروچ صحیح لیکن اس کو 1.5 اس کا انسر نہیں ہوگا کیوں کیونکہ مولیکلز کبھی بھی آدھا ادھورا جو ہے ریاکٹ نہیں کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارے طرح ایک سے چلو آدھا تم کھالو آدھا جو ہے تم کھالو آدھا وصال کو دے دو آدھا جگدیس کو دے دو آدھا تمنا کو آدھا کہنا میں انیتا یہ مولیکلز میں ایسا نہیں ہوتا ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر ایسا ہے سب سے پہلے اس کو مولیکلز میں کنورٹ کرنے کا پریاد کریں گے میں اس کو پورے کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں 1 by 2 plus b equal to product ٹھیک ہے میں اس کو پورے کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیتا یہ a ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا 2 b ہو جائے گا اور یہاں پہ product بن جائے گا اب ہم آسانی سے نکال سکتے اس کا product کیا ہے اور اس کا کیا ہے مولیکلریٹی کیا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ نکالنے کا پریاد کرتا ہوں rate equal to k a to the power 1 and b to the power 2 اور اس کا order کتنا ہو جائے گا اور مولیکلریٹی کتنی ہو جائے گا 3 3 اوکی یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا سب کوشن میں آپ کو کراتا ہوں اس سے پہلے چلی پہلے کامپلیکس میں ایک بات کر لیتے ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھے گا اوکی اب کہتا ہے کہ کامپلیکس ریکشن کا مطلب ہوتا ہے جو ایک سٹیپ میں نہ ہو جو کس میں ہو ملٹیپل سٹیپ میں ہو اس ٹائپ کی ریکشن کو ہم لوگ کیا کہتا ہے کامپلیکس ریکشن کہتا ہے اس کا ریٹ جو ہے نا آپ کو میں نے یاد ہو تو آپ کو میں نے بتایا تھا ریٹ لاؤ میں کہ اس کا ریٹ جو ہے یعنی کی کیا ہوتا ہے اچھا میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں جتنے بھی ایلیمنٹری ریکشن ہوتے ہیں نا پہلے ہم ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اگر ان کا اس ٹیٹیومیٹری پاور آتا ہے تو ہم اس کو ایلیمنٹری کہتے ہیں ایسا نہیں کہتے کہ اگر ہم پہلے سے ہی ایلیمنٹری کہتے ہیں پہلے ہم لوگ کیسے جائیں گے لیب میں جائیں گے وہاں ایکسپریمنٹ کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہیں گے یعنی کی جو ہے یہ ایلیمنٹری ہے یا نہیں ہے یہ ہم لیب میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم دیکھ کے نہیں بتا سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہاں پہ ہے آپ لوگوں کو KNO2 to the power 2 تھا ٹھیک ہے اب کہوں گے سر یہاں پہ اس کو ہم نے کہا یہ کامپلیکس ریکشن ہے یہ سنگل اسٹیپ میں نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا کہ اس کا جو آرڈر ہے وہ ہم کہاں سے نکالتے ہیں ایکسپریمنٹ سے نکالتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہوں گے سر آپ ایلیمنٹری قد بتا رہے تھے ہم نے ایلیمنٹری کا تب کہا پہلے سے وہ پروو ہو چکا ہے دیان سا سمجھنا بات کو میں نے کیا کہا کہ پہلے سے ہی ہم نے اس کو پروو کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ ایلیمنٹری ریکشن ہے ہم نے ایسا نہیں ہے کہ اس کو پہلے کہہ دی ایلیمنٹری ریکشن بعد میں لیب میں گئے اور وہاں پہلے ایلیمنٹری ثابت وہاں نہیں پہلے لیب میں گئے وہاں ایلیمنٹری ہے تب ہم نے اس کو کیا کہا ایلیمنٹری قد تو اس کا آرڈر تو یاد ہو گیا ہوگا کیا ہو جائے گا بولیے تو ہو جائے گا مولیکلوریٹی کتنی ہو جائے گے تو ہو جائے گی یعنی کہ اس پرکاس اس کی مولیکلوریٹی کتنی ہو جائے گی تو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں تلق تو کسی کا میری خیال سے کوئی دکھت نہیں ہوگا اب دیکھو یہاں پہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ CH3 CH4 پلس CO کے ساتھ کمپلیکس ریکشن ہے اس کا ریٹ لگ دیا تو اس کا آرڈر کیا ہوگا بسائیے جو پاور ہوتا ہے آپ کو میں نے کئی بار کہا یعنی کہ کتنا ہو جائے گا آرڈر تو پوزیٹیو بھی ہوسکتا ہے یعنی کہ انٹیجر یعنی پوزیٹیو نگیٹیو اینڈ ٹریکشن میں بھی یہ ہو سکتا ہے ٹریک ہے جیرو بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آرڈر کیا ہو جائے گا 3 2 آپ کو میں نے آرڈر میں جو ہے کئی سارے چیزیں بتایا تھے آپ کو یاد ہوگا سٹیڈک اقلان ہے اوکی یہاں سے آرڈر تو 3 2 ہو گیا اس کی مولیکلوریٹی کتنی ہو جائے گی مولیکلوریٹی یہاں پہ میں نے غلط لگ دیا چھے یہ complex reaction ہے اس کی مولیکلوریٹی decide نہیں ہوتی ہے یہ complex reaction آپ کو میں نے پرس پوائنٹ میں بتایا تھا کہ we cannot determine the مولیکلوریٹی of complex reaction ہم کبھی بھی complex reaction کی مولیکلوریٹی decide نہیں کر سکتے یہاں پہ بھی مولیکلوریٹی کتنی ہو جائے گی undefined undefined یا not defined جو بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے ایک اور دکھو exam کا question دیتا ہوں جیسے میں نے جو ہے کیا کرا ammonia کا formation کرا یا ٹھیک ہے n2 plus 3 h2 equal to n h2 ھیک ہے اور یہاں پہ کتنا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا میں نے کہا کہ یہ elementary reaction ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے کہا کہ یہ elementary reaction ہے تو مجھے بتاؤ اس کی molecularity and order and order کیا ہوگا 2 4 order molecular and molecular 2 okay okay یہاں سے rate equal to کیا لگ سکتا k and to the power 1 and as to the power 3 3 okay اس کا order کتنا ہو جائے گا 4 4 4 ہو جائے گا 4 ٹھیک ہے یعنی کہ کتنا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا اس کی molecularity کتنی ہو جائے گی 4 3 کتنی ہو جائے گی 3 کیسے کہا آپ نے 3 ہوگی سر کی جس کی power پہ لکھا ہوگا وہ molarity ہوگی تو power تو 1 اور 3 ہے نا صرف 4 میں نے آپ کو ایک بات بتایا تھا کہ molecularity can never be greater than 3 3 3 سے زیادہ نہیں ہوگا یہاں 4 آرہا ہے اس لئے 6 سر کتنا ہو جائے 3 ہو جائے ٹھیک never greater than 3 ٹھیک ہے ہم لوگ کبھی بھی molecularity کو greater than 3 نہیں سکتا 1 ہے سوری بار بار ڈیشٹر ہو رہے ہوں ٹھیک ہے اس پرکار سے ہم لوگ کیا کریں کہ اس کی molecular کو کبھی بھی جیسے میں ایک اور example جیسے ہوں کے بعد ہم ڈیس پر بات کریں ٹھیک ہے ہم ہمارے پاس جیسے مان لو k2 a plus 3 b سے ہم نے اس کی molecularity کیا ہوگی اور کیا ہوگا اور 5 اور 5 اور 3 اور 3 اور کتنا ہو جائے گا 5 اور اور 3 اور اور 3 3 اور آپ کے من میں آئے گا کی سر کیوں ایسا ہوتا میں سمجھانے کے چھوٹا س پھر سے آپ کو پہلے بھی سمجھ جائیں نہیں کہ اگر مجھے مان لو کی چاروں molecules کو کہا جاؤ کہ سب جو ہے کچھ اس پرکار سے combine کرے گا تب ہی ہم لوگ کیا کہیں گے جو ہے molecules سوری تب ہم کہیں گے کہ یہ کچھ ہو جائے گا اس ہی کاران سے one اور two زیادہ پائے جاتے ہیں ہر بھی بہت کم پائے جاتا لیکن پورت سے تو پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایسا possible نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگ نے بات کی میں آج کی کلاس یہ پہ رکھتا ہوں رکھتا رکھتا